اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلائییں لگانے کا طریقہ بتاؤں گی سلائییں لگانے کے لیے سب سے پہلے سیدھی سلائییں لگانا آپ کو بتاؤں گی کیونکہ کپڑا سلائی شروع کرنے سے پہلے ایک دم سے کمیز یا شلوار لے کے ہم فوراں سے مشین کے نیچے نہیں دے دیں گے جب تک ہمارا ہاتھ سلائی کے اوپر اچھی طریقے سے ہاتھ کے گرفت نہیں ہوگی ہم سلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے سب سے زیادہ سلائیوں کے اندر سلائی جو یوز ہوتی ہے مطلب کناری کی طرف سلائی استعمال کرتے ہیں جو سلائییں کرتے ہیں ون ٹاپ کی سلائی یعنی کناری کی سلائی آگئی اور ون بوٹ کی سلائی یعنی ایک پاؤں کی سلائی جب تک ہماری سلائی سیدھی نہیں ہوگی یہ پراپر سلائی ہے ہر کپڑا اسی سلائی کے اصول سے سلتا ہے یہ کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے پرفیکٹ سلائی جب تک نہیں ہوگی کپڑا سلائی کے لیے مشین کے نیچے ہم نہیں رکھیں گے میرا اس کورس کا مقصد یہ یہی ہے کہ آپ کی پریکٹس بھی کروائی جائے گھر بیٹے بیٹے اور آپ کو بتایا بھی جائے نت سے نئی ڈیزائننگ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کی سلائی میں پرفیکشن ہوگی کیونکہ شروع سے میں آپ کو یہی میری ساری ویڈیوز میں ہم آپ کو بتاتی آ رہی ہوں کٹنگ کے اندر بھی اسی طرح بتاتی آ رہی ہوں اور سلائی کے اندر بھی جب تک آپ کا ہاتھ سلائی میں پرفیکٹ نہیں ہے آپ سلائی ہرگز شروع نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو پراپر پریکٹس کی ضرورت ہے سیدھی سلائیوں کے لیے کم از کم آپ کو ایک سے دو مہینے ریگولر ایک سے ڈیڑھ گھنٹا مشین کی سلائی کی پریکٹس کی ضرورت ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آج میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے ایک دن سلائی لگائی اور فوراں سے آپ کمیشل وار لے کے بیٹھ جائیں گی تو پھر آپ یہ مجھے یہ گلانی کیجئے گا کہ آپ نے کیا بتایا ہے اور ہماری سلائی اچھی نہیں ہے یا یہ ڈیزائن ایسا نہیں بنا تو ویسا نہیں بنا جب تک سلائی میں پرفیکشن نہیں ہوگی سلائی سیدھی نہیں ہوگی آپ کوئی بھی ڈیزائن اچھے طریقے سے نہیں بنا سکے گے ہاں اگر آپ کوئی ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کے اندر بل آ گیا ہے سلائی صحیح طریقے سے گرفت نہیں ہے آپ کا ہاتھ سلائی کے اوپر تو آپ کی سلائی کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سیدھی سلائییں لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں سیدھی سلائیوں کے لیے آپ کو یہ ہے کہ کپڑے کو اپر نشان لگا کے پرفیکٹری کے سلائنز لگانی ہے ون بوٹ کی سلائی اور ون ٹاپ کی سلائی آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلے میں نے کپڑا لیا ہے کوئی سا بھی آپ پرانا کپڑا لے لیں سوتی سٹراف ہو ایسے سٹریچ کے اندر کپڑا نہ ہو بلکل جینز وغیرہ کا یا کوئی پرانی پینٹ وغیرہ لے لیں بلکل پلین کپڑا اس میں جوڑ وغیرہ لگائے ہوں تو وہ سلائییں کھول کے سیدھی کر رکھی ہوں یہ میں نے ایک پلین کپڑا لیا ہے یہ کھیس ٹائپ کا کپڑا ہے بلکل سوتی سٹراف ہے اس کی میں تین پٹی بنا لیتی ہوں تین سے چار تیہ کر لیلیں اگر تھوڑا پتلا کپڑا ہے تو آپ چار تیہ کر لیں گی یہ موٹا کپڑا ہے اس لئے میں نے تین تیہ بنا لی ہیں یہ پورا ایک اندر سے کپڑے کو سیدھا کر کے پیٹرن پورا بنا لیا ہے اب اس کو پہلے ایک لائن را کر کے اور سلائی شروع کریں گے یہ دیکھیں میں سینٹر کے اندر ایک لائن لگاؤں گی پوائنٹر سے آپ نے ایک نشان لگا لینا ہے یہ سیدھی لائنوں کی پریکٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور کپڑے کو ہمیشہ لمبائی کا روخ اب ہمارا کپڑے کا لمبائی کا روخ یہ ہے اس روخ میں پہلی سلائی نہیں لگانی ہم نے آڑے روخ کے اندر کپڑے کو ایسے سیٹ کر کے پہلی سلائی پھر لگانی ہے اگر ہم اس طرح لگاتے ہیں تو ساتھ ساتھ سلائییں لگائیں گے تو اس میں بل آئے گا اس طرح سے کپڑا سلائی لگاتے لگاتے مزید اور کھلتا چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ پینسل سے میں نے ڈرا کر لی ہے یہ نشان ہمارا آ گیا اب میں سلائی شروع کرتی ہوں مشین کی چال میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ باریک سلائی نہیں کرنی کیونکہ جس ہم صرف سلائی کی پریکٹس کر رہی ہیں ٹھیک ہے درمیانی سی سلائی رکھنی ہے زیادہ باریک سلائی نہیں کرنی کپڑے کو ایسے کھول کے کیونکہ پہلی سلائی ہم بلکل سیدھی لگائیں گے تو دوسری بھی سیدھی لگا پائیں گے کپڑے کو بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے بلکل ایزی ہاتھ سے سلائی لگانا ہے یہ ایک سلائی ہماری مکمل ہو گئی تب ہم دوسری سلائی لگاتے ہیں اب یہاں سے سلائی جب بھی ہم لگاتے ہیں تو اس سائیڈ پہ بائیں سائیڈ کے اوپر پہلی سلائی لگاتے ہیں ہم کبھی بھی مشین کا بوٹ یوں رکھ کے سلائی نہیں لگائیں گے کپڑے کو اندر رکھ کے سلائی نہیں لگے گی ہمیشہ جب بھی سلائی لگائیں گے ایسے کر کے سلائی لگائیں گے اس سے یہ کہ آپ نے پورے ایک بوٹ کا فاصلہ لے لینا ہے اور سلائی شروع کرنی ہے یہ دیکھئے آپ یہ بوٹ کی طرف دیکھئے کہ میں کس طریقے سے کپڑے کو پیچھے دھکیل رہی ہوں بلکل ایزی ہاتھ سے بلکل ریلیکس ہو کے کرنا ہے پہلے اگر ہاتھ والی مشین ہے تو آپ نے ایک ہاتھ سے ایسے مشین چلانی ہے اور ایک ہاتھ سے ایسے کپڑے کو کور کرنا ہے کبھی بھی موٹر والی مشین ہے تو آپ کپڑے کو ایسے پیچھے زیادہ زور سے نہیں کھینچیں گے کپڑے کو بلکل ڈھیلا چھوڑ کے اپنی صحیح پوزیشن کے اندر رکھ کے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آرام سے بس ہلکہ ہلکہ پیچھے کو پوش کریں گے یہ ہماری دوسری سلائی مکمل ہو گئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سائیڈ میں کمپلیٹ کپڑے پہ سلائییں لگا لینی ہے ٹھیک ہے جب ہمارا ہی کمپلیٹ کپڑا سلائی لگ جائیں گی تو اس کو کپڑے کو اس سائیڈ پہ سلائی لگانے کے لیے دوبارہ ہم ایسے پلٹ لیں گے یہ یہ دیکھیں رخ بدل لیں گے کپڑے کا یہ ساری فرض کریں ساری سلائییں لگی ہوئی ہیں اب یہ سلائی ہم تیسری اس سائیڈ پہ شروع کرتے ہیں دوبارہ یہ ہماری تیسری سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی ترتیب سے پہلے ایک سائیڈ کی لگا لی پھر اب اس طرف کی سلائییں لگا لیں گے یہ سیدھی سلائییں ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب اسی طریقے سے جب یہ پورا کپڑا بھار جائے گا کپڑے کو ایسے پکڑنا ہے آپ نے سینٹر لینا ہے اس کا یہ اس طریقے سے اور پوائنٹر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہم نشان لگائیں گے اس رخ میں یہ بھی سینٹر والی سلائی ہم سب سے پہلے لگائیں گے پہلے ہم ساری سلائییں اس سائیڈ پہ لگا لیں گے پھر کپڑے کو ایسے پلٹ کے ساری سلائییں اس طرف لگا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جب ساری سلائییں ہماری اس رخ میں لگ جائیں گی تو کپڑے کپڑا جتنا سٹریچ میں آتا ہے جتنا کھنچے گا اتنا ہو جائے گا کپڑا بالکل پلین ہو جائے گا کپڑے میں بل نہیں آئے گا اس رخ میں اگر ہم پہلے سرائیں لگاتے ہیں تو کپڑا کیونکہ لمبائی کے رخ میں ہوتا ہے تو وہ بل آ جاتا ہے یہ ایک سلائی کمپلیٹ ہو گئی یہ کام آپ نے جلد بازی نہیں کرنی آپ سلائی اور کٹنگ جیسے شروع کریں گے تقریباً ایک سے دو مہینے ہر روز آپ نے تقریباً بیس سے تیس سلائییں لازمی لگانی ہیں اس کے لئے بہتر یہی ہے آپ پرانا دوپٹہ لے لیجئے کیونکہ دوپٹے کی لمبائی تقریباً دو میٹر ہوتی ہے ایک سلائی آپ کی دو میٹر میں جائے گی دوپٹہ آپ لے لیجئے اس کے اندر اس کو آپ ایسے لمبائی کے رخ میں چار پانچ تیہ کر لیں روزانہ آپ پریکٹس کریں گے یعنی ایک سلائی آپ کی دو میٹر لمبائی ہوگی دس سلائی آپ لگائیں گی آپ کی بیس میٹر سلائی کی پریکٹس ہوگی آپ اس ترتیب کے ساتھ پرانے کپڑوں کو پریس کر کر سیدھا کر کر کے اچھے طریقے سے کر کے رکھ لیں اور اس کے اوپر سلائیوں کی پریکٹس کریں ہر روز آپ سلائی کی پریکٹس کریں گے کم از کم ایک گھنٹہ سلائی کی پریکٹس لازمی کرنی ہے اگر سلائی کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کا ہاتھ کپ کپ آئے گا کپڑے کو لے کے آپ جیسے سلائی کریں گے تو آپ کی سلائی کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی اب یہ دوسری سلائی شروع کر رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ کپڑا لمبائی میں زیادہ ہے یہاں سے آپ نے ترتیب کے ساتھ کپڑے کو ایسے فولڈ کر لینا ہے اگر پھر بھی کپڑا کور نہیں ہوتا تو ایک پین آپ ادھر لگا لیں ایک ادھر لگا لیں آرام سے ہاتھ کو ایسی رکھ کے اور پھر سلائی لگائیں یہ ہماری دو سلائییں کمپلیٹ ہو گئی اسی طریقے سے پورے کپڑے پر اس رخ کے اندر آپ نے ایسے ایسے کر کے سلائییں لگاتے رہے کپڑے کو یہاں سے شروع کر کے اس طرف ہتم کر دینا ہے جب یہ حصہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو پلٹ کے ہم ایسے لے آئیں گے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ پر سلائی لگائیں آپ نے سلائی کرتے وقت سلائی کو نہیں دیکھنا سیدھی آ رہی ہے آپ کی نظر اس بوٹ پر ہونی چاہیے یہ پاؤں کے اوپر ہونی چاہیے کہ میری سلائی جو ہے ایسے ایسے ہلے بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ ادھر آپ کی نظر ہونی چاہیے یہاں آپ کی نظر ہوگی اس سلائی کے اوپر آپ کی نظر ہو کہ آپ کا بوٹ اس سلائی سے دور نہ ہٹے یہ دیکھیں یہ تین سلائی ہیں ہماری کمپلیٹ ہوگی اسی طرح سے ہم یہاں پہ سلائییں لگا لیں گے یہ ہماری سیدھی اس رخ میں بھی اس رخ میں بھی سیدھی سلائیوں کی پریکٹس ہو گئی جب آپ کہے سارا کپڑا بھر جائے گا یعنی یہ ہماری پریکٹس ہے ایک پاؤں کی سلائی یا ون بوٹ کی سلائی ہے یہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں نزدیک ایک ٹاپ کی سلائی ایک ٹاپ کی سلائی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ نے مشین کو یہ جو اس کا بوٹ ہے اس کے سینٹر کے اندر اگر آپ سے ایسے کفر نہیں ہوتا آپ پرمنٹ دوسری مارکر جو وائٹ مارکر ہوتی ہے اس سے آپ یہ ایک نشان بوٹ کے سینٹر میں لگا لیں گی یہ والا بوٹ دو ٹاپ کا ہے ایک ٹاپ ہوتا ہے ٹاپ کہتے ہیں مشین کے ٹاکے کو ٹھیک ہے ایک ٹاکہ یہ یہ اسی طرح آپ اس پہ اس بوٹ پہ لگانے کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ سلائی ہمیشہ اسی بوٹ کے مطابق لگتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اب ایک ٹاپ کا میں نے نشان لگا لیا ہے اب میں اس کپڑے کے اوپر ایسے رکھوں گی کہ یہ جو ٹاپ ہیں یہ سلائی کے یہاں آئے ٹھیک ہے اب یہ ایک ٹاپ کی ہم سلائی کی پریکٹس کر رہے ہیں ون بوٹ کی جب آپ کر لیں گی پھر آپ نے اسی کپڑے کے اوپر آپ نے پریکٹس آپ اتنا بڑا تقریباً ڈیڑھ سے تقریباً ڈیڑھ فٹ چوڑا تقریباً دو سے ڈھائی فٹ تین فٹ تک لمبا ایک پورا جیسے پینل ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ موڈل ایک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پورے سلائی کی سیدھی سلائیوں کی پریکٹس کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب یہ بچیوں نے جیسے یہ پریکٹس کر رہا کی ہے کوئی سلائی ایسے ایک جیسی سلائی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سلائی بالکل پرفیکٹ آئی ہوئی ہے کیونکہ ایک جیسا ہاتھ نہیں ہوتا سیدھی تیڑھی سلائی پریکٹس کرنے میں ٹائم لگتا ہے تقریباً یہ کافی ایسے کر کر کے آپ دو چار ایسے بھر لیں گی کر لیں گی تو آپ کا نہ کوئی دوسرا کپڑا ضائع ہوگا اس کپڑے پر آپ کا مکمل ہاتھ صاف ہو جائے گا ہاتھ ایسے کپ کپائے گا نہیں یہ دیکھیں یہ موڈل تیار کر رکھا ہے یہ پریکٹس سلائی کی کی ہوئی ہے اسی طریقے سے اب یہ نزدیک سلائیوں کی ونٹ آپ کی پریکٹس کر رکھی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے شروع کریں آپ کی نظر یہاں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کا ایسے آپ کی یہ جو سلائی پہلے آپ نے لگائی ہوئی ہے اس نشان تک ہی رہے بس آپ نے غور سے اس نشان کو دیکھنا ہے اگر آپ کی ہاتھ والی مشین ہے جب بھی آپ نے ایک ہاتھ سے مشین چلانی ایک ہاتھ سے یہ چیز ایسے رکھنی ہے ٹھیک ہے پھر یہ بالکل ایک جیسا فاصلہ آئے گا اور ایک چیز اور جو پیٹرن آپ نے لیا ہے آپ نے دھاگہ اس کا مخالف لگانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دھاگے کا کلر جو ہے تقریباً پرپل سا ہے تیز کلر ہے اس کے اوپر دور سے واضح ہو رہا ہے یہ دھاگہ سیم کپڑے جیسے کلر کا دھاگہ استعمال نہیں کرنا یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ اب سلائی جو میں نے لگائی ہے ایک ٹاپ کی سلائی لگائی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ ابھی آپ نے نہیں لگانی پہلے آپ نے ون بوٹ کی سلائی لگا لگا کے پورا یہ پیٹرن کور کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ون ٹاپ کی سلائی پرپر یہ سلائی دیکھیں آپ اس کا فاصلہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اتنے فاصلے سے ایک اب یہ ون ٹاپ کی سلائی آگئی آپ نے اب یہ ٹاکہ چھوڑ دینا ہے پھر آگے والا کرنا ہے اسے آپ ایک دم نظریں آپ کی پزل نہیں ہوں گی ترتیب سے سلائی آئیں گی ٹھیک ہے اب ہم دوسری سلائی لگاتے ہیں یہ دیکھیں میری نظریں اس نشان کی طرف ہیں ٹھیک ہے میں اپنی سلائی کو اس نشان سے آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہی یہ دوسری سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اسی طریقے سے ہم اس رخ کے اندر سلائییں لگائیں گے اب میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سیدھی سٹریٹ سلائی ون بوٹ کی یعنی ایک پاؤں کی سلائی اور ایک ٹاپ کی سلائی لگانا بتائی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کے اندر کافی معلومات مل گئی ہیں سیدھی سلائیوں کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور انشاءاللہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو میں نئی سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ